گزشتہ ایام میں کچھ بد کماش لوگوں نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضرت خلیفہ اول بلافظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور احانت کی اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ حضور کے اہلِ بیعت کے ساتھ عقیدت و محبت کا ربط و رشتہ رکھنے والے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اور یہ ملک امن کا گہوارہ ہے یہ عالمی سازش ہے کہ اس ملک کو پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا جائے لیکن سنجیدہ اور متین لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے اور نادیدہ ہاتھوں کا اس ملک کو کھیل نہیں بننے دیں گے لیکن اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احانت ہوتی ہے تو اس کو بھی کسی صورت گوارہ نہیں کیا جا سکتا حضور کا پیار ان کے رگو رشا میں یوں محوے نفوذ تھا کہ جب وہ شام کے سفر سے واپس آتے ہیں تو انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جن کا دوستی کا تعلق ہے وہ نبوت کے مدعی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور حضور کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں نے کچھ سنا ہے فرمایا بالکل آپ نے سچ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی موجزہ طلب نہیں کیا کوئی بحث نہیں کی بلکہ فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیت اسلام کرنا چاہتا کائنات میں کسی نے ایسا عشق نہیں کیا جیسا حضور سے حضرت ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں حسن کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی محبت کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یہ کسی سے مخفی نہیں ہے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے غار سور اور آقا کریم علیہ السلام کو کندوں پر اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے اوپر جا رہے ہیں اور شوق فرامہ کا عالم یہ ہے کہ قدم بھی خوشی زبورہ نہیں لگتا اللہ اکبر پباں پہار قدم نہیں لاندہ پباں پہار قدم نہیں لاندہ سور پہاڑ تے چڑے آ جاندہ اوپے آ جاندہ یار نبیدہ یار وی یار غار نبیدہ رنگ دیکھو جمال دیکھو کہ مال بھی راہے خدا میں وار دیا گھر کے اندر ایک پائے بھی نہیں رکھی اللہ اکبر وطن بھی چھوڑ دیا آپ کے پورے خاندان نے حضور کے لئے قربانیاں دی حضرت عثمان ابو جہل سے تھپڑ کھائے اور آپ کے گوشوارے ٹوٹ کے گرے کیا کیا تکلیف ہیں آپ کے خاندان نے گوارہ نہیں کی اور غار سور کی وہ ایک رات حضرت عمر کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور عمر وہ رات دے دے تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا رنگ اب عشق کا توازن دیکھیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے بڑا مشکل لمحہ تھا اور یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علیہ سرنا لیا لیا جو مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو کالی راتیں بن جاتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے کاش مجھے کالا سامپ لڑ جاتا اور میں دوسری سانس بھی نہ لیتا اب جینا بیکار ہے حضرت سیدنا بلال حفشی سامان بان رہے تھے اب مدینے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اب شہر چھوڑ جاؤں گا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواز نیام سے باہر کھینچی اور آپ نے لہرانی شروع کر دی کہا میں کاٹ کر رکھ دوں گا جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا چند لمحے سکتے میں حضور گئے ہیں پھر اپنی حالت میں پلٹ آئیں گے دوسری جانب جو منافقین تھے انہوں نے کہا واہ واہ حضور کے دم سے بہاریں تھی اب کس نے پڑھنی ہے نماز جب حضور چلے گئے قصہ ختم ہو گیا کہانی سمٹ گئی لوگ جہاد پہ جاتے تھے جانے وارتے تھے اپنے مال سے زکاة کیا صدقات بھی نکال دیں اب کس نے جانوار نہیں ہے اب کس نے مال دینا ہے اب یہ بول رہے تھے اور حضرت عمر کہہ رہے تھے میں تلواز سے گردن کاٹ دوں گا اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا تو صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کی رگ رگ میں حضور کا پیار تھا ان کی ہڈیوں میں گودہ نہیں تھا عشق رسول برا ہوا تھا تو ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھے یہی تو عشق کا امتحان تھا یہی تو توازن عشق اور حقل کا تھا جس سے جوہر نکل کے آتا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر دی اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسل آفا اماتا او قتلا انقلبتم علا آقابکم اللہ اکبر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت نازل اس موقع کے لئے ہوئی تھی یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا مجھے بتاؤ تم حضور کی عبادت کرتے تھے اگر حضور کی پوجہ کیا کرتے تھے حضور کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ تو اپنا کام پورا کر کے اللہ کے حضور جا چکے اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے اسے موت نہیں ہے فرمایا جس مشن کے لئے رسول کریم نے اپنی زندگی لگا دی اور سب کچھ دے دیت تاکہ جان بھی اللہ کے سب کچھ دی کیا حضور کے چلے جانے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دوگے تو لوگوں کے اندر حمد پیدا ہوئی کہا کیوں چھوڑیں گے تو کہا پھر اٹھو حضور کے دین کا جنڈہ پکڑڑو اب منافقین کی ساری کھیل بگڑ گئے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ موقع ہے اس نازک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ نے کبھی کلیجہ پھٹ رہا تھا لیکن انہوں نے جو مشکل وقت میں جو فیصلہ کیا وہ امت کے کھڑا ہونے کا زامن بن گیا میں کہتا ہوں اگر یہ موقع حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ نہ سنبھالتے تو بتاؤ آج امت کے چہرے پہ رنگ موجود ہوتا تو یہ سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا توازن تھا اور مشکل فیصلے یہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ رنگ تھا جو آپ کو یہاں دکھائی ہے